ادن نبی فاق علم دار صحابہ سلطان مدینہ کے وقع دار صحابہ وهم مفاتیح الرحمت ومصحابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة این اللہ مصابرین وَلَا تَبُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہِ اَنواتِ بَلْ اَعْيَامُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَغْصِمْ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنْفُثِ وَالْسَبَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا أَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلِّ أَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُتَحِيمِ سَبْعَدْ رَابْ نَمَازْ وَالَا دُرُو شَكِرْتِ لَا حَنْتَرْتَ مَاورَ سَبْعَدًا سَبْعَدًا اتیاری واجب و احترام معزز و محترام عزیز دوستوں اور عزیز ساتھیوں اب عزیز کے علم میں یہ بات ہے کہ تقریبا گزشتہ پانچ جنوں سے ہمارا ایک ہی عنوان چلا رہا ہے اور جس کی ابتدا ہوئی تھی محبت خدا بندی سے اور ہم گزشتہ جنہیں پہنچے تھے ہزائے خدا بندی پر کہ ایک انسان جب اپنے محسنِ عاظم خالقِ کائنات اپنے پروردگارِ عالم سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کے اندر دن بہ دن اضافہ ہوتا رہتا ہے تو ایک دن یہ آب ہوشتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف سے آنے بارے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا تمغا اور سب سے بڑا لقب سب سے بڑی کامیابی وہ یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق کی تقدیر پر راضی ہو جائے علماء مفسرین نے ایک مسئلے میں اختلاف کیا کہ آیا جنت کے اندر جنتیوں کو بے شمار نعم کے ملے گی اور قرآن پاک کے اندر اس کی شہادت خود رب العالمین نے دی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي جنتی دل کے اندر جس چیز کی خواہش کریں گے اور زبان سے جس چیز کی طلب کریں گے انہیں فوراً اسے محیع ہوگی اور انہیں ملے گی بے شمار نعمتیں ہوں گی جن کا شمار نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود علماء نے ایک بحث چھیڑی کہ آیا جنت کی سب سے بڑی نعمت کونسی ہے تو کسی نے کہا کہ جو آدمی جہانب سے بچ جائے اور اللہ اپنے لطف و قرآن پر اسے جنت میں بھیج دے اس سے بڑی نعمت بھلا کیا ہو سکتی ہے اور یہ بہت بڑی کافیابی ہے اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کی وادی سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مر گیا تو یہ یقیناً کامیاب ہے تو کسی نے کہا کہ بڑی نعمت وہ جنت کا داخلہ ہے اور کسی نے کہا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جنت کے وسط کے اندر یعنی جنت الفردوس کے اندر کسی کو رہنے کے لیے مکام کا مر جانا یہ بڑی سب سے نعمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت الفردوس میں جسے ٹھکانہ نصیب ہوا دن میں ایک مرتبہ اللہ اسے اپنا دیدار کرائیں گے اور کسی نے کہا کہ جی جس کو جنت کی نہریں مل گئیں دودھ شہد شراب کی نہریں اور جسمانی تسکین حاصل کرنے کے لیے ہوروں کا انتظام ہو گیا تو یہ بڑی نعمت ہے لیکن قربان جو فخر المفسرین امام رازی رحمت اللہ علیہ کی فساحت اور بلاہت اور ان کی زیانت پر انہوں نے فرمایا کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا یقیناً اللہ کی نعمت ہے جنت الفردوس کا مر جانا یقیناً اللہ کی نعمت ہے جنت کے محلات کا ملنا دودھ شہد شراب کی نہروں کا ملنا جسمانی تسکین کے لیے ہوروں کا ملنا مانتے ہیں بڑی نعمتیں لیکن اس سے بڑی نعمت اور ساری نعمت اس سے بڑی نعمت وہ ہوگی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہانمی جہانم میں چلے جائیں گے اور اللہ تمام جنتیوں کو جمع والے دن ایک میدان کے اندر جمع فرمائیں گے جس میدان کا نام ہوگا میدان مزید اور اللہ اس میدان کے اندر اپنی مخلوق کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائے گے اور جب مجلس پر خاص تو ہوگی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندوں آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جاؤں تو یہ جو اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ اور سٹھ فکر ملے گا فرمایا سب سے بڑی نعمت یہی اللہ کی رضا ہوگی اور وہ خوش قسمت ہستیاں اس دنیا میں گزری ہیں کہ جنہ اللہ نے اسی دنیا کے اندر یہ ٹیٹل دے دیا تھا رضی اللہ عنہ ورزوان اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین کی ہستیاں تھی تو عزیز دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی جس حال میں ہو اس حال کے اندر اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے حضرت فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے کے لئے اللہ کا دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے ہم لینے پر تو بڑے راضی ہوتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہ دے روک لے یا کوئی دیوئی نعمت واپس لے لے تو اس پر کتنا کم زدہ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی رضاوں پر راضی رہنا چاہیے اور حضرت احمد بن عبی جوالِ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق سے وہی کچھ چاہتا ہے جو ایک غلام اپنے آقا سے چاہتا ہے جو ایک شاگرد اپنے استاذ سے چاہتا ہے ایک مرید اپنے مرشد سے چاہتا ہے حضرت احمد فرماتے ہیں میں نے عرض کی استاذی کیا مطلب ہے تو ابو سلیمان کہنے لگے کوئی غلام دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آقا کی رضا نہ چاہتا ہو ہر شاگرد اپنے استاذ کی رضا چاہتا ہے ہر مرید اپنے مرشد و پیر کی رضا چاہتا ہے تو فرمایا اللہ بھی اپنی مخلوق کی رضا چاہتے ہیں کہ جیسے بند اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کو بھی بندوں کی رضا مطلوب ہے کہ میرا بندہ میرے ہر فیصلے پر راضی ہو اور راضی رہنا پڑے گا اور میں نے یہ جو پرانے مجید کا آدھا رکو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس آدھے رکو کے اندر اللہ نے انہی بندوں کی صفات بیان کی ہے جو رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور آخر کے اندر محر ثبت کی فرمایا اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایتی آفتہ ہے ہدایت پر ہیں عزیز دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کے منتظر تو رہتے ہیں کبھی اللہ بطور امتحان کے کوئی نعمت ہم سے واپس لے لے تو اس پر بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجماعین کی اللہ کے محبوب نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر پریشان ہوتے تھے اور اللہ کی طرف جانے والی نعمت پر خوش ہوا کرتے تھے آپ حضرت سنتے ہیں تبلیغ والے حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو یہ اسلام کا فاتحانہ دور ہے اس دور کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو بھی فتح کیا تھا اور روم کو بھی فتح کیا تھا اور قیسر کسرہ کے خزانے مسجد نبوی کے سیند کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے اور تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے بڑے ڈھیر تھے ہیرے جواہرات موتی سونے کے کہ ایک صحابی ڈھیر کے اس طرف کھڑا ہوتا اور دوسرا دوسری درم تو ادھر والا اس شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا اتنا بڑا ڈھیر تھا اور صحابہ راست کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں تو نہیں دینا چاہتے ہیں تو ان کے باست و نعمتوں کا غصور ان کے لئے غم کرنے کی سبب تھا اور ہمارے لئے خوشی کا سبب ہے اور ایک ایک نبی کے فرمان پر صحابہ سب کچھ لٹانے کو حرب کا تیار رہتے تھے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے فرمایا رحمت عالم محمد عبدی صلو اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے یاروں جانی ساروں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگا عجیب شکایت عرض کی اللہ کے معبوب میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک دوسرے مسلمان کا گھر ہے اور اس کے گھر کے اندر خجور کا ایک درخت ہے اور جس کی شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور خجوروں کے پکنے کے زمانے میں جب خجوریں پک جاتی ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق پک کر خجور کے خوشوں سے خود بخود گرتی ہیں اور میرے گھر کے سین میں آگرتی ہیں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان خجوروں کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرا پڑوسی اس قدر سخت دل ہے اس قدر ظالم ہے کہ وہ گری پڑی گردی خجوریں میرے بچوں کو نہیں کھانے دیتا بلکہ موں میں سے چھین لیتا ہے اور میں ایک باب اپنی اولاد کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا میرے لئے کوئی حال نکالیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھلایا جس کی وہ خجور کا درخت تھا در حقیقت وہ پکہ صحابی نہیں بلکہ منافق تھا نام نیہاد مسلمان تھا صرف زبان سے کلمے کا اظہار کرتا لیکن دل کے اندر کفر رکھتا تھا منافق تھا اللہ کے معبوب نے اس کو بلایا اور اس کے سامنے سارا واقعہ رکھا فرمایا کہ تجھے اس کے بدلے ایک اور خجور دے دیتے ہیں اور تو اس خجور کو اپنے بھائی کے نام پر کر دے تاکہ اس کے بچے خجور کھائیں اس نے بڑی زد کی بات کو بلکل نہ مانا کہنے لگا میں تو بلکل سودا کرنے کو تیار نہیں اسی مجلس کے اندر ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مدینہ منبرہ کے اندر خجوروں کے دو بڑے باغ تھے ایک اتنا بڑا باغ کے جس کے اندر چھے سو خجوروں کے درخت تھے اس نے عرض کی اللہ کے معبوب مجھے مولتیں میں اس کو اس بات پر تیار کر لوں گا اب اس نے اس سے بات کی کہ میاں دس خجوریں لے لے اور ایک خجور کا درخت دے دے وہ زد پہ آ گیا اور اس نے دل میں یہ سوچا کہ ہیں تو مسلمان مجبور اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے ایک مسلمان نبی کے طریقے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے ہمیں بھی مجبور ہونا چاہئے برادری کی مجبوریاں نہیں دیکھنی چاہئے نبی کے طریقے کی مجبوری دیکھنی پڑے گی حضرت ابو تعطا رضی اللہ تعالی عنہ ارز کی میاں سو خجور لے لے وہ ایک دے دے وہ ہڑ گیا اور اس نے بالاخر کہا وہ مدینہ کا جو تیرہ چھے سو خجوروں پر مشتمل باغ ہے اگر تو وہ دے دے تو میں اس کے بدلے ایک خجوروں کا باغ ایک خجوروں کا درخت تیرے سپرد کرتا ہوں اس صحابی نے کہا اگر میرے چھے سو درختوں کے بدلے میرے ایک بھائی کی تکلیف دور ہوتی ہے تو میں سودا کرنے کے لئے تیار ہوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دہدہ کو کہا تھا کہ اگر تو اس کے خجور کے بدلے ایک خجور دے دے گا تو جنت میں تجھے رب سے میں ایک خجور کا درخت دلواؤں گا لیکن معاملہ تو چھے سو پر تے ہوا اگلے دن اللہ کے معبوب کی خدمت میں حاضری ہوئی ابو دہدہ نے بشار دیا رسول اللہ خوش ہو جائیے میں نے وہ دلخت خجور کا لے لیا اور اس صحابی کے سپرد بھی کر دیا جس کے گھر میں جھکا ہوا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ سودا کس طرح ہوا اس نے کہا میں نے دس کی آفر کی ایک کے بدلے وہ نہیں مانا میں نے سو کی آفر کی ایک کے بدلے وہ تب بھی نہیں مانا بلاخر میں نے چھے سو خجوروں پر مجتمل اپنا باغ دے دیا وہ اس پر راضی ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے عبودہدہ پہلے تیرا اور میرا یہ معاملہ تیہ تھا کہ تجھے جنت میں ایک خجور درواؤں گا لیکن اب ہمارا وہ معاہدہ ختم آج سے نایا معاہدہ ہے کہ میں بھی تجھے چھے سو پر مشتمد خجوروں کا باہت جنت میں اللہ سے درواؤں گا تو یہ صحابہ کی شان تھی مارک دینے پر خوش ہوتے تھے لینے پر غمزدہ ہوتے تھے اللہ ہمیں بھی یہی چیز نصیب کر دے اب وہ مرد تھے انہوں نے سودا کر لیا ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے کہ مسجد میں مولوی نے کوئی اچھی تقریر کر دی صدقے پر فضائر سنا دیئے اور آپ کے جذبات کو بھلے تو آپ نے دسمن گردم لکھوا دی مدرسے کے نام لیکن جب گھر گئے اور بیوی کے سامنے ذکر ہوا تو بیوی نے مو چڑھانا شروع کیا کہ دسمن لیکن صحابی کی بیوی کا واقعہ سننا حضرت ابو تحنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اس منافق کے ساتھ ایک خجور کے بدلے چھے سو خجوروں کا معاملہ کر کے پہنچے ہیں اتفاقا آپ کا گھر بھی اسی باغ کے بیچ میں تھا لیکن جب سودا ہو گیا ابو دہدہ نے اس باغ کے اندر داخل ہونا بھی پسند نہ کیا باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کے آواز دی یا امت احدا اے دہدہ کی والدہ اپنے بچوں کو لے کر باغ کے باہر نکلاؤ اس لیے کہ آج کے بعد یہ باغ ہمارا نہیں ہم نے سودا کر دیا ہے اور اس عورت نے پوچھا بھی نہیں کہ کیسا سودا اور بچے لے کر کے باہر نکل آئی عزیز دوستو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ عنایت ہو بندہ اس پر بھی راضی ہو اور جو کچھ چلے جائے اس پر بھی راضی ہو نعمتیں ملنے پر دل خوش نہ ہو اور نعمتوں کے جانے پر دل غمگین نہ ہو تو تب سمجھ لو کہ یقیناً اللہ کی رضا نصیب ہو گئی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ان جماعت کے اندر کئی دفعہ ان کا تذکرہ ہوا میں نے ان کا عجیب واقعہ پڑا ہے وہ صرف مولوی نہیں تھے عالم ورفقی نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے روایات میں تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے شہر والے اپنا مال تجارت جمع کرتے اور اس کے لئے ایک بیری جہاز بک کرایا جاتا تھا لیکن جب امام آزم ابو حنیفہ کا سامان تجارت کہیں جانا ہوتا تو اکیلے ابو حنیفہ کے مال کے لئے پورا جہاز بک کرایا جاتا تھا اب ایک سامان کا جہاز روانہ کیا کسی شہر میں واپس آنا تھا ایک مقررہ تاریخ پر تو اس سے ایک دن پہلے آپ اپنے کمرے میں وہ فقہ کے مسائل مستمت کر رہے تھے تو ایک خادم نے آ کر خبر دی فرمایا حضرت وہ ہمارا بیری جہاز سامان سے لدھا ہوا جو آ رہا تھا واپس تجارت کر کے خبر ملی ہے کہ سمندر کی موجیں اس پر غالب آئیں اور وہ جہاز ڈوب گیا ہے اور سالہ مال تجارت سے ہو گیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یوں سر جھکایا تھوڑی دیر پھر یوں سر اٹھایا اور مسکرات چہرے سے فرمایا الحمدللہ خادم حیران ہوا کہ یہ تو اتنی بڑی مصیبت کی خبر تھی اس پر آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا اور آپ اس پر الحمدللہ کی بجائے اِنَّا لِلَّا فَرْتَنَا مصیبت ہے خیر خادم واپس گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر خادم آیا اور اکرانز کی حضرت معذرت کے ساتھ پہلے جو ہمیں خبر پہنچی تھی وہ غلط ذرہ سے خبر پہنچی تھی خبر بے بنیاد تھی غلط تھی اب حقیقی خبر پہنچی ہے کہ جہاز خیر و آفیت کے ساتھ کنارے پہ پہنچ چکا ہے اور دورہ سمان تجارت محفوظ ہے اور اس کو جہاز سے اتارنے کا انتظام کیا جا رہا ہے امام صاحب نے پھر سر جھکایا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور مسکرات چہرے سے فرمایا الحمدللہ خادم پھر حیران ہوا کہ مصیبت کی خبر پہنچتی ہے تب بھی الحمدللہ اور خوشی کی خبر تب بھی الحمدللہ تو امام صاحب اس کی پریشانی سمجھ گئے اور اس خادم نے عرض کی عرض یہ بات سمجھ نہیں امام عظم ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا زبردست جواب دیا فرمایا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے پہلی دفعہ الحمدللہ پڑھا تھا جہاز کے غرق ہونے پر اور دوسری دفعہ الحمدللہ پڑھا ہے جہاز کے بچنے پر فرمایا اس پر میں نے الحمدللہ نہیں پڑھا بلکہ جب پہلی دفعہ تو نے آکے مصیبت کی خبر دی نقصان کی خبر دی تو میں نے سر جھکایا اور اپنے دل کو دیکھا کہ نقصان کے پہنچنے پر اس پر تو کوئی غم کا اثر نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ میرا دل بڑا مطمئن تھا اور برقرار تھا پہلی حالت پر اس غم کی خبر سننے پر مال کے جانے پر اس کے اندر کوئی تقدیل ہی نہیں تو میں نے اس پر اللہ کا شکر کیا اللہ تیرا شکر تُو نے مجھے یہ توفیق دی کہ دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے میں نے اس پر الحمدللہ پڑھا ہے اور جب تُو نے پھر آکے جہاز کے بچنے کی خبر دی تو میں نے پھر دل کی طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے کہیں خبر سنن کر خوشی کی اچھل اور کوت تو نہیں رہا اس کے اندر کوئی تقدیلی تو نہیں ہے تو میں نے جب دل دوبارہ دل کو دیکھا تو خوشی کی خبر سنن کر یہ بھی اسی طرح اپنی پہلی حالت پر برقرار تھا تو میں نے اس دل کی کیفیت کے اتمنان پر الحمدللہ کہا کہ اللہ تیرے شکر جس نے میرے دل کو دنیا کے نفع کے ساتھ نہیں جوڑا میں نے تو اس پر الحمدللہ کہا ہے تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ مسئیبت کے آنے پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے مانا بالکل واضح ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی اللہ ہی کی درف جانا ہے تو جب ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ہم اس کے نقصان پر کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں یا اس کے ملنے پر کیوں اپنے آپ کو خوش کریں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بعدیں سمجھا دیا آپ نے فرمایا میرا اور اس دنیا کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے دنیا اور چیز ہے میں اور شخص ہوں میں دنیا کی خوشیوں سے اور ان کے غموں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ مثال سے سمجھایا فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے سخت گرنی کے اندر ایک مسافر اپنے گھر سے اپنے گھوڑے پر کھانے پینے کے کوئی سمان رکھے اور سفر پر روانہ ہو اور سہرا کا سفر ہو جنگل بیابان چٹیل میدان ہو جس میں درخت کوئی نہ ہو اور دوپہر کا وقت ہو سورج اپنی جہانی پر ہو اور گرمی اپنی شدت پر ہو اور اس مسافر کو بھوک بھی لگے پیاز بھی لگے اور جس میں تھکاور بھی محسوس کرے وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی درخت آئے اور اس کے سائے میں بیٹھ کے کچھ کھا پیلوں کچھ آرام کرلوں اور اتفاقا آگے کے ایک گھنہ سائے درخت میسر ہو مر جائے وہ اس میں تھوڑی دیر بیٹھے کھانا پینا کرے اور آرام کر کے پھر اٹھ کے چل پڑے فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے دنیا میں میں رہنے کیلئے نہیں آیا بلکہ دنیا کی مثال تو اس درخت کی طرح ہے جس میں مسافر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنی منزل کی طرف روانہ ہے آپ ماں کے پیٹھ میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے آپ کہاں تھے آرامِ ارواح کے اندر وہ جو اللہ نے ایک وعدہ بھی لیا تھا اِذْ اَفَذَ رَبُّكَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُزِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تو ہم اس وقت آرامِ ارواح میں تھے پھر شکل تبدیل ہوئی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ انسان ہے یہ انسان نہیں ہے یہ ہیوانیت کی ایک شکل ہے انسان اس کے اندر وہ روح ہے جس پر کبھی فنا نہیں ہوتی پھر آدمی ملے گا تو اس ڈھانچے پر بزہر موت آئے گی یہ فنا ہوگا لیکن روح اس ڈھانچے سے نکل کر اور شکل میں تبدیل ہوگی اصل انسان وہ روح ہے جس پر کبھی فنا نہیں ہوتی اور انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی ساری ضروریات پوری بھی مٹی سے ہوتی ہیں رہیش کے لئے اس بدن کو ضرورت ہے رہیش مٹی کا مٹی سے رہیش کا بنتی ہے کمرہ بنتا ہے کھانے کے لئے اس کو ضرورت ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں مٹی سے تو گویا وہ بھی مٹی ہیں سواری کے لئے ضرورت ہے تو وہ گھوڑے گدھے اونڈ پر سوار ہوتا ہے یہ بھی ساری چیزیں مٹی کی ہیں تو انسان چونکہ خود مٹی سے بنا ضروریات بھی مٹی سے پوری ہوں گی اور آخر کار دفن بھی مٹی میں کیا جائے گا یہی دعا پڑھتے ہیں نا اسی سے نکالے گئے تھے اور اسی میں دفن کر رہے ہیں پھر قیامت کے دن اسی سے دوبارہ اٹھے جائے گئے لیکن جو اصل انسان ہے روح وہ چونکہ اللہ کا عمر ہے اور وہ اوپر سے آیا ہے تو مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں بھی اوپر چلی جاتی ہیں عالی مجین کے اندر عزیز دوستو ساری زندگی ہم نے اپنے اس ڈھانچے کی فکر میں گزاری ہے اسی کی زیب و زینت میں اسی کو موٹا کرنے کے لیے سوارنے کے لیے بنانے کے لیے آج کے بعد ذرا اپنی روح کی اصلاح کی بھی فکر کر لیا کریں اور روح کی اصلاح کیا ہے کہ بندہ رب کی رضاں پر ہر حال میں راضی ہو کسی نے کہا نہ کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں بھی کہہ دے کہ یہ بندہ دعا عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ ہمیں اپنی رضاں پر راضی کر دے وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَرَابِ